پریکٹیکل نمبر 37 سیز کہ آپ نے یوزر سے نمبر لینے ہیں اور اس میں سے پرینٹ کون سے کروانے ہیں اور نمبر اس کو کیسے کریں گے ہم اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں اس کا فلو چارٹ فلو چارٹ بنانے سے پہلے یہ مارس نو کون سے ہوتے ہیں اور نمبر جو ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے یہ ہم نے پرینٹ کروانے ہیں اور یوزر سے ہم لینا پڑے گا نمبر ن کہ کتنے نمبر وہ کرنا چاہتا ہے پرینٹ اگر وہ 5 کرے گا تو ہم 5 پرینٹ کرا دیں گے 8 کرے گا تو 8 اور نمبرز پرینٹ کرا دیں گے جتنے وہ نمبرز اٹ کرے گا ہمیں اس کو کروانے پڑیں گے چیک رکھ لیں گے جیسے ہم اب تک کرتے ہائیں ہیں کاؤنٹ میں 1 رکھوا لیتے ہیں اور اس ٹائم اس کو less than equal to n کر دیں گے اور چیک رکھیں گے کہ وہ یوزر کے گیون نمبر سے بڑا نہ ہو جائے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اور نمبرز کیسے فائنڈ آٹ کرتے ہیں ہم n کو موڈ کرواتے جائیں جو نمبر n تو یہ وہ نمبر ہے جو اس نے یوزر نے دیا ہے x نمبر لے لیتے ہیں اس سے اور اس کو موڈ کراتے جائیں گے 2 کے ساتھ وہ جو ریمینڈر آئے گا اس کا یہاں پہ اگر تو وہ equal to equal to نہیں ہے ہم نے even نمبر لے 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 not equal to 0 ہوگا ہم اس کو کہیں گے وہ اس کو پرینٹ کرواتے جاؤ ٹھیک ہے اس کا فلوٹ سار دیکھ لیچے کیسے بلے گا سب سے پہلے ہم کریں گے start ایک ہم نے یوزر سے نمبر لینا ہے سب سے پہلے how many numbers how many odd numbers do you want ٹھیک ہے count کرنا ہے ہم نے 1 ٹھیک ہے count variable کو منشلائز کر رہے ہیں 1 کے ساتھ کیونکہ first time 1 ہی ہونا چاہیے اس کے اندل اس کے بعد ہم check لگا لیں گے if count is less than equal to جو یوزر نے دیا نمبر n وہ ٹھیک ہے اس کے بعد کرائیں گے ہم ایک نمبر جو دست سے نمبر انٹر کروائی جائیں گے چاہے آپ اس کو a کہلیں b کہلیں یا آپ اس کو x کہلیں ٹھیک ہے previous میں میں نے x use کیا تھا تو میں اس میں بھی x use کر رہی ہوں یہ لیں اب ہم نے کیا check لگانا ہے x کو modulus کرنا ہے 2 کے ساتھ x mod 2 آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے تھے اور آپ اس کو x mod 2 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کے اپنی چوئس ہے flow chart اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے is not equal to zero میں نے آپ کو بتایا تھا کمپیٹر میں c language میں specifically not equal ایسے لکھا جاتا ہے اس کی true side پہ ہم کیا کریں گے جب وہ zero نہیں ہوگا 2 سے divide کرنے کے بعد تو obviously وہ کیا چیز ہوگی اور number ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں print وہی number کونسا number x لیں جی اور اس کی false side پہ ہم کیا کام کریں گے اس کی false side اور اس کو print کروانے کے بعد دونوں دفعہ ہمیں کیا کام کرنا ہے count میں count plus one یہ نہیں کہ وہ print کرانے کے بعد چھوڑ دیں ہو سکتا ہے user نے 10 number enter کرانے ہو تو وہ skip کر جائے ٹھیک ہے یہ لیں جی count میں count plus one اب اس کو ہم نے واپس کام بھیجنا ہے یہاں پہ اس check کے پاس آپ ایرو پیارہ سا draw کر لینا میرے سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو ایسا ایرو بن سکتا ہے اچھا جی یہ ہو گیا ہمارا flow chart کس وقت stop ہوگا جب ہمارا یہ count والا جو portion ہے نا یہ true side تھی نا ساری کے ساری یہ false side پہ count اگر ہمارا given number سے بڑا ہو گیا تو ہم اس کو کیا کر دیں گے stop اگر 5 numbers enter کرنے کو کہا تو اگر وہ 6 numbers پہ چلا گیا تو ہم اس کو کیا کرا دیں گے stop اس کی picture آپ description میں سے لے لیں اب میں آپ اس کے algorithm میں نہ سکھا دیتی ہوں اگر آپ logic پہ فوکس کریں گے اگر آپ پاس logic clear ہوگی تو آپ کے پاس کوئی flow chart بنانا مشکل نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے input number n وہی steps جو ہم نے flow chart میں follow کیے تھے user سے number لیں گے ہم کتنے number اس enter کرنے ہیں اس کے بعد ہم count کو set کر دیں گے 1 پہ اس کے بعد ہم نے check لگا دینا ہے if count is less than equal to n then کیا کرو input کرو number x ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا input number اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے اگر تو یہاں پہ ہم نے check لگانا ہے اور check کس چیز کے اوپر لگانا ہے ہمارا model چیک کرنا ہے ہم نے یہاں پہ count doesn't equal to n then input number کر لیں x اور یہاں پہ ساتھ ہم نے اور بھی کام کرنا کون سا کام کرنا if لوجکل اور پہ کام کرنا بہت حسان ہوتا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ کریں گے start اس کے بعد ہم نے input کرنا ہے user سے ایک number جو ہمیں یہ بتائیں گا کہ how many number he or she wants to enter وہ ہم end میں save کر لیں گے اس کے بعد set count to one count میں ہم رکھوا لیں گے one اس کے بعد ہم check لگائیں گے count کے اوپر if count is less than equal to n تو کیا کام کرو input کرو number x سب سے better then input number x ایک تو ہم نے number enter کر لیا دوسرا ہم نے کیا کام کرنا ہے اس ہم کے nest if دوبارہ use کریں گے اور وہ کیسے ہوگا کہ if تھی اندر اور پھر میں curly break ایک اور if لکھ رہی ہوں اور یہاں مجھے لکھنا ہے x mod 2 آپ mod کی بجائے یہ symbol بھی use کر سکتے x mod 2 is not equal to 0 تو کیا کام کرو then print x ٹھیک ہے یہ میری if کے اندر ایک اور if ڈل رہی ہے پہلے میں نے چیک رکھا ہوئے کس کی اوپر کے count less than equal to n ڈ دوسرا میں نے چیک رکھا ہوئے کہ mod 2 not equal to 0 تو اس کو print کرانا سوری count ہمارے less than equal to end رہے اور اس کو تو فالس ہو جائے گا تو وہ کیا کر دے گا اس کی picture میں آپ کو share کر رہی ہوں